اسلام علیکم میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس ٹو ویلت اکٹوبر ویٹنیس رینے چارشن پہ کا دن ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بتایا تھا کہ بیدر کی رہنیالی ایک بیوہ آنٹی ہے ان کی بچی ہے جس کی شادی ونیس اکٹوبر کے دن ہے اور ساتھ میں ان کی بڑی بیٹی میں موجود ہیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی بچی کی شادی میں فرنیچر اور کپڑے برتن وغیرہ کا انتظام ہونا ہے ان کی بچی کی شادی میں پرہ دیکھنے ہوگا ہے ان کی بچی کی شادی میں پرہ کمپلیٹ فرنیچر اور بچی کے لیے کپڑے برتن وغیرہ کا انتظام ہونا результат جن لوگوں نے ان کے لیے مدد دی ہے ان کی برکت دے اور ترقید دے اور ان کی بے کامیہ پہ رہتا فرمائے انساءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کی بچوں کی شادی میں انساءاللہ آسانی فرمائے گا دیکھیں یہ جو دولن کی والدہ ہے یہ بیوہ ہے ساتھ میں ان کی جو بیٹی ہے یتیم بچی ہے دیکھیں یہ یتیم بچی کی شادی کے لیے اتنی مجبوری میں لوگ کا میں نے تین بار آپ لوگوں کو ویڈیو بتایا تین بار ان کے ویڈیو کو ریپیٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کے لیے مدد نہیں آ رہی تھی تو بس بولنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ویڈیو آپ کے پاس آتا ہے تو اگر آپ ان کے لیے مدد کرنا چاہتے تو اگر آپ جل سے جل مدد کریں تو ان لوگوں کو بار بار گھگنا بار بار آپ لوگ کے سامنے اپنی مجبوری بیان کرنا یہ بھی ہمارے کو اچھا نہیں لگتا کہ بار بار کسی کا ویڈیو بنانا کسی کی مجبوری دکھانا تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کے پاس جب بھی کوئی ویڈیو آتا ہے تو پلیز آپ لوگ کو شیئر کریں دعا کریں اور ساتھ میں آپ جو بھی دیکھیں آپ جو بھی نیت سے اپنی دے رہے ہیں آپ کی نیت اللہ تعالی برابر دیکھ رہا اگر آپ کسی کے لیے سو روپے دے رہے ہیں آپ کسی کے لیے دس ہزار بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت کو اللہ دیکھنے والا ہے کہ آپ کس نیت سے کس کے لیے کس یتیم بچی کے لیے کس بیوہ عورت کے لیے آپ نے مدد دیئے یہ اللہ تعالی برابر آپ کی نیت کو خبل کرنے والا ہے تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے جل سے جل مدد کریں گے تو پہتے رہے گا کیونکہ ویڈیوز کو بار بار ریپیٹ کرنا اور لوگوں کو بلا کر پھر سے ویڈیو بنانا ہم آپ کو خود ایک شرمین دے گی محسوس ہری لیکن کیا کر سکتے ایک مجبوری ہے کسی کی حالات کسی کی پریشانی آپ تک پہنچانا وہ تو اس کے ہٹ کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا ہے تو بس ان کے مدد کرنے کے لئے ایک ذریعہ کے لئے ہم آپ تک ان کا ویڈیو پہنچانا چاہتے ہیں تو بس میں چاہتا ہوں کہ ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر کریں اور جو آپ سے ہو سکا آپ مدد یہ سوچ کے کریں کہ بس ہم اللہ کی راہ میں راہے لئے ہم ان کے لئے مدد دے رہے ہیں اور اللہ ہماری نیت کے خبول کرنے والا ہے بس یہ سوچ کے لئے اگر آپ مدد کریں گے تو ایسے لوگوں کی جل سے جل مدد ہوتی رہے گی یہ دولن کی والدہ ہے جو برابر آپ کے حق میں دوا کریں گے اسلام علیکم میری بچی کا فرنیچل لیے تھوڑے بہت طپڑے لے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں دل سے دعا دیتی ہوں میں آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری بچی کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گا آپ کے بچوں کی شادی میں آسانی فرمائیں گا آپ کی کمائی میں برقیت ادا فرمائیں گا میں دل سے دعا دیتی ہوں آپ کو بیٹے میں اسلام علیکم میں بچی کی بہن ہوں اب ہماری بہن کی شادی کے لیے آپ لوگوں کے سب کے مدد ملی ہمیں آپو ہماری بہن سے ہمارے سے سب کی دل سے دعا لگتی ہے ہم آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھیں بس ایسے مجبور اور مستقلوں کی ہم آگے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر ناممکن ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ اللہ کا رسول ہمارے ساتھ تھے صحیح بات ہے لیکن آپ لوگاں بھی سپورٹ اور آپ کو بھی دعائیں ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم ایسے کئی سارے لوگوں کی مدد کر پائیں کیونکہ جو بھی ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں ان کے لیے مدد نہیں آنے کی وجہ سے ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑا ہے اور مجھے بہت شرمن دے گی اور یہ بار بار ان کے ویڈیوز ریپیٹ کرنے کے لیے تو آپ لوگوں سے میں دل سے التجا کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے جو بھی مدد ہو سکے آپ لوگ یہ میں سوچیں کہ ہم پانس سو دیں گے تو کیا ہوگا ہزار دینے سے کیا ہوگا دیکھیں خطرے خطرے سے دریہ بڑھتا ہے تو ظاہر سے بات ہے خطرے خطرے سے ایسی لوگوں کی مدد ہو پاتی ہے ان کی تین بار تین بار میں نے ان کا ویڈیو بتایا جب جا کر تب جا کر ان کی بچی کے فنیچر کا انتظام ہو پایا کپڑوں کا برطن کا انتظام ہو پایا تو بس آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ مدد کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتر رہے گا خدافز جزاک اللہ خیر موسیقی